السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا ملہ نبی بعدہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیم الصلاة وآتو الزکاة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلوک اما رأيتمونی وصلی محترم سامین و سامعات ناظرین و ناظرات آپ تمام حضرات اس چیز سے بہت خوبی واقف ہیں کہ ارسو موار کو رات دس بجے امام ابن حجر رحمہ اللہ کی بشہور ترین کتاب بلغ المرام کا درس چلتا ہے مسلسل غالباً دھائے مہینوں سے یہ درس بند تھا اس کے بیچے کا ایک وجوہات ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری کوتائی کو معاف فرمائے اور آگے ہمیں جیسے پہلے درست چلا کرتے تھے ویسے ہی جاری رکھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین محترم سامین ہم کتاب السلاحات کے اندر باب اسفد سلاحات پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واقیم الصلاة وعات الزکاہ فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکاہ ادا کرو نماز قائم کرنے کا حکم دیا لیکن نماز کس طرح ہمیں پڑھنا ہے اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں فرمائی سَلُّكَمَا رَآئِتُمُونِ اُسَلِّ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے تم نے پڑھتے دیکھا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آگ سے تو پڑھتے نہیں دیکھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کئی کا حدیث کے اندر بیان فرمایا اسی کا ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے دو سو چوالیس حدیثیں گزر چکی تھی اور آج اس حدیث کی دو سو پیتالیس نمبر کی روایت سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے دو سو پیتالیس نمبر کی روایت وَعَنْ أَبِي حُرِرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ أَحْدُكُمْ فَلَا يَبْرُكَ مَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ حرزہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرتا ہے فَلَا يَبْرُكَ مَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ تو وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے وَالْيَضَعْ يَدَئِهِ قَبْلَ رُكْبَتَئِ اور ایک بات کہی کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے گڑنوں سے پہلے رکھے اس روایت کو تین لوگوں نے روایت کیا ہے امام نسائی نے امام ترمیزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور آگے حدیث کے اندر فرمایا وَهُوَ اَقْوَى مِن حَدِيثِ وَاعِلِ بِن حُجَر یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پیش ہی گئی اس روایت کے اندر زیادت تقویت ہے حل دوائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ روایت رآئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اِدَا سَجَدَ وَدَعَ رُكُبَتَئِهِ قَبْلَ يَدَئِهِ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو اپنے گھٹنے کو پہلے رکھتے تھے اپنے ہاتھ سے اس کو روایت کیا ہے امام نسائی امام ترمیزی اور ایک بات یہ کہی گئی کہ پہلی بات جو گزری پہلی بات سبرادی ہے کہ اپنے ہاتھ کو گھٹنوں سے پہلے رکھنا تو اس کیلئے شاہد موجود ہے جو حل دوائل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے اس سے اور اس روایت کو امام بن خزیمہ نے صحیح قرار دیا اور اس کو تعلقاً اور موقوفاً امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے بخار شریف کے اندر ذکر بھی فرمایا ہے دیکھئے اس پوری روایت کے اندر ہمارے سامنے دو بات آئی ایک بات ہی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونٹ کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا سجدے کے اندر اونٹ جیسے دونوں اپنے آگے کے جو قدم ہے اسے ہاتھ سے تعبیر کیا گیا وہ جیسے اپنے دونوں قدموں کو زمین پر بچھا کر بیٹھتا ہے آگے کے تو اس سے منع فرمایا گیا کہ انسان جب نماز پڑے اور سجدے میں جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی یہ کونی تک ہاتھ سے کونی تک زمین پر نہ بچھائیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کا آ رہی تھا کہ آپ اپنے کونی کو اچھی رکھتے تھے اور اپنے بغل سے ہاتھ کو بلکھول دیتے تھے اور صحابہ نے بیان کیا کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کو اوپر رکھا جائے زمین پر نہ ڈکایا جائے اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب سجدہ میں جائیں تو سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ کو رکھیں پھر پیر کو رکھیں یعنی گھٹنے کو رکھا جائیں اور دوسری روایت جو حضرت عوائل رضی اللہ عنہ کی ہے اس کے اندرے بات آئیے کہ پہلے گھٹنے رکھا جائے گا اس کے بعد ہاتھ رکھا جائے گا تو اس کے تعلق سے پھر گھٹنہ کو رکھا جائے اس لئے کہ اس کے شواہد موجود ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندرے اس روایت کو تعالیٰ کا ذکر بھی کیا ہے گرچہ موقوفاً روایت ہے تو پورے حدیث سے خلاصہ ہی نکلتا ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ کو زمین پر دکھیں اس کے پر اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھیں اگری روایت دوسری چالیس میں میری روایت ہے رقبت اللیسرہ حررت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعدل تشہد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھے تھے وَدَعِدَ الْيُسْرَةُ تو اپنے داہنے اپنے بائیں ہاتھ کو علی رقبت اللیسرہ اپنے بائیں ران کے اوپر رکھتے تھے وَلْيُمْنَ عَلِ الْيُمْنَةُ اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھتے تھے وَعَقَدَ ثَلَاثَنُ وَخَمْسِينَ اور تیرپن کی گرہ بناتے تھے تیرپن گرہ یہ اس طرح سے ہاتھ کو رکھنا اس طرح سے تیرپن گرہ بنای جاتی ہے تیرپن گرہ بناتے تھے وَأَشَارَ بِعْبَعِهِ السَّبَّابَ اور سببابا کہتے ہیں اس پہلی انگلی کو کہ اس انگلی کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نقل فرمایا ہے اور آگے الفاظ وَفِی روایتِن لَهُ اور امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث کے اندر وَقَبَدَ أَصَابِعَهُ كُلْ لَهَا کہ اپنے سارے کے سارے انگلیوں کو جھکڑ لیتے تھے یعنی پورے ابر مٹی بن کر لیا کرتے تھے اور آگے وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِلْ اِبْحَام اور جو ابحام یعنی انگوٹھے کے پاس میں جو انگلی ہے اسے اشارہ کرتے تھے تو اس کے پہلے روایت میں سب بابا کا لفظ موجود ہے ساراحت ساتھ اور اس کے اندر گرچہ ابحام ہے لیکن پہلے روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سب بابا کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے تو دو طریقہ یہاں بیان کیا گیا ایک طریقہ یہ ہے کہ تیرپنگ گرے یہ ہے کہ یہ بیچ والے انگلی اور انگوٹے کو اسے ملا کر بنایا دیا جائے اور انگلی کو بن کیا جائے اور تیرپنگ گرے بنتی ہے اور ایک طریقہ بتلایا کہ یہ تین انگلی کو اور مٹی بن کر لیا جائے اور اس انگلی سے اشارہ کیا جائے اب اشارہ کرنے کے تعلق سے بہت سارے بات آتی ہے کہ اشارہ کس طرح کیا جائے گا تو اشارہ کے تعلق سے ایک اشارہ کہا جاتا ہے انگلی سے ایسا آدمی دکھائی اس کے اشارہ کہا جاتا ہے اور بعض روایت میں تحر کا لفظ آیا ہے کہ حرکت کرنا تو اشارہ کرنا یا حرکت کرنا یہ دونوں طریقے موجود ہیں یا انسان نماز کے اندر تشہد بیٹا ہو یا تو انگلی سے ایسا اشارہ ایسا ایسا ہلائے حرکت دے یا فیسا اشارہ کر دے دونوں روایتیں موجود ہیں لیکن زیادہ تر باتیں جو ملتی ہیں وہ حرکت کی باتیں ملتی ہیں اور ایک بات اس روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ تشہد کے اندر بیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ دہنے ہاتھ کو دہنے پیر پر رکھا جائے اور بائیں ہاتھ کو بائیں پیر پر رکھا جائے اگر یہ روایت دو سو سالی سامنے روایت ہے حرکت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا التفت علینا رسول اللہ علیہ وسلم فقال اذا سل حدکم فل یقل اتحیات اللہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ حرکتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے جب نماز مکمل کی تو صحابہ ایک طرف متوجہ ہوئے فقال تو کہا اذا سلہ احدکم جب تم میں سے کوشک نماز پڑھے تو چاہئے کہے التحیات للہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اس دعا کو پڑھا جائے پھر آگے فرمائے اور آگے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر اسے دعا انتخاب کرنا چاہے کہ جو اسے سب سے اچھی لگے وہ مانگے یعنی جو انسان اس کے بعد جو دعا مانگنا چاہے وہ دعا مانگے یعنی کون سے دعا کہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں ان تمام دعا میں سے جو تشہود کے اندر پڑھنے کی دعا ہے آخر تشہود کے اندر یہ پہلے تحیات پڑھا جائے اس کے بعد درشریف کے بعد جو دعا انسان پڑھنا چاہے اس دعا کو پڑھ سکتا ہے کہ ایک دعا حدیث کے اندر منقول ہوئی ہے یہ بخاری و مسلم دونوں کے اتفاق کے ساتھ ہیں جو الفاظ آپ کے ساتھ پیش کر گئے بخاری کے الفاظ ہیں امام نسی رحمہ اللہ کے اندر الفاظ وَكُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَن يُفْرَضَ عَلَيْنَ تَشَهُد کہاں کہ ہم کہا کرتے تھے جہاں ہم پر تشہود فرض نہیں ہوا تھے اس سے پہلے وَلِأَحْمَدَ اور امام احمد کی روایت کے اندر انہیں نبی صلی اللہ علم و تشہود کہ انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تشہود سکھلایا وَأَمَرَهُ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ اور آگے یہ لفظ ہے اور یہ حکم دیا کہ لوگوں کو اسے سکھاؤ مسلم شریف کے الفاظ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہما اسے روایت ہے کہا کان رسول اللہ علیہ وسلم یعلم ان تشہود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تشہود سکھلایا کرتے تھے وہ تشہود کیا ہے اتحیاتو یہ والا المباراکاتو اصلواتو اتطیباتو للہ الاخرے یعنی جو اتحیات جو آخر تک ہے اس تحتیات کو سکھلایا کرتے تھے تو اس پوری روایت کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تشہود کے اندر ہمیں اتحیاتو للہ اس کو مکمل پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد دروش شریف کے بعد جتنی دعائیں تشہود میں پڑھنے کی ہیں ان دعاوں میں سے یا تو زیادہ دعا پڑھیں یا ایک ہاتھ دعا پڑھ کے بھی انسان پر اختفاء کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ دعائیں ضرور پڑھنا چاہیے جس میں عذاب قبر سے نجات کی دعا آتی ہے فتنہ رجال سے بچنے کی دعا آتی ہے اس کے علاوہ بخلو سے انسان کو بچنے کی دعا آتی ہے اور کئی ایک دعا اسکندر ایسی ہے دنیا معافیہ کی بلائی کی دعا آتی ہے تو ان میں سے جو دعا انسان چاہے مانگ سکتا ہے تو انسان کے جللہ توفیق دے اتنی دعا انسان کو مانگنی چاہیے آج قدیسی پر اختدام کیا جاتا ہے انشاءاللہ آگے اگلے سنوار سے انشاءاللہ دو سوار ترس ہم اگر روایہ سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے نماز سے دعا فرمائے جیسے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ایسے نماز میں پڑھنے کے دعا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ